بسم اللہ الرحمن الرحیم الفق المیسر جلد اول سے آج ہم ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں انوان ہے شروط صحة صلاة الجمعاتی جمعہ کی نماز کے درستگی کے شرائط جمعہ کی نماز کے صحت کے شرائط آج کے درس میں ہم یہ سکھ لیتے ہیں تو چلے سبق کو شروع کر لیتے ہیں لکھا ہے لا تصیح صلاة الجمعات الا اذا توفرت الشروط الاتیتو کہہ رہے کہ جمعہ کی نماز درست نہیں ہے اللہ مگر اذا توفرت شروط الاتیتو جب آنے والے شرائط پائے جائیں یعنی آنے والے شرائط جو ہے جب یہ پائے جائیں گے تو جمعہ کی نماز درست ہے کیا ہے المصر وفناؤہو کہہ رہے کہ مصر یعنی شہر اور اس کے ارد گرد یعنی وہاں پر جمعہ پڑھ لینا درست ہے شہر اور اس کے ارد گرد جو جو آ رہے ہیں اس کے ارد گرد جو بھی ہوگا تو وہاں پر بھی جمعہ کی نماز درست ہے فلا تصحو صلاة الجمعہ فی القرآن کہہ رہے کہ جمعہ کی نماز درست نہیں ہے گھاؤں میں گھاؤں میں جمعہ کی نماز درست نہیں ہے ایسے گھاؤں میں جہاں پر تمام ضروریت زندگی موجود ہوتو وہاں پر درست ہے وَتَصْحُ اَقَامَتُ الْجُمْعَتِ فِي مَوَازِعَ قَصِیرَةٍ فِى الْمِصْرِ وَفِنَائِهِ کہہ رہے کہ جمعہ کی اقامت شروع ہے یعنی جمعہ کو قائم کر لینا درست ہے بہت ساری جگہوں مصر کے یعنی شہر کے بہت ساری جگہوں میں اور اسے اعتبار سے اس کے جوارے میں اس کے آس پاس یعنی بہت ساری جگہوں میں بھی درست ہے وہاں پر اقامت کر سکتے ہیں پھر جمعہ کی چونکہ جب جائز ہوگا تو پھر انسان ہر ایک جگہ اس کو قیام کر سکتا ہے جمعہ کا اقام اس کو کر سکتا ہے یعنی جمعہ کو پڑھ سکتے ہیں دوسری شرط جو ہے یعنی جمعہ کی نماز جو ہے زہر کے وقت میں قائم ہونی چاہیے فلا تصیحو قبل وقت زہری تو درست نہیں ہے زہر سے پہلے یعنی کوئی زہر سے پہلے جمعہ کو پڑھ لے گا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا تو یہ درست نہیں والا بعد اور اسے اعتبار سے اس کے بعد بھی زہر کا وقت نکل گیا اس کے بعد اب وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے ہیں الخطبہ تو اسے اعتبار سے خطبہ یعنی تقریر کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو خطبہ بھی ہونا چاہے کیا وقت زہر میں ہونا چاہے اور نماز سے پہلے یہ ہونا چاہے نماز کے بعد نہیں نماز سے پہلے خطبہ ہونا چاہے یعنی تقریر جو ہوتی ہے وہ خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے ہونا چاہے جیسے کہ ہمارے یہاں عید میں جو ہم خطبہ دیتے ہیں وہ عید کے بعد دیتے ہیں عید نماز پڑھنے کے بعد لیکن یہاں پر جو ہے یہ جمعہ سے پہلے ہونا چاہیے زہر نماز سے پہلے ہونا چاہیے خطبہ اس حتی بر سے جو اردو کی تقریر بھی ہوتے ہیں وہ بھی وَلَا بُدَّ مِنْ حُزُورٍ وَاحِدٍ عَلَى الْأَقَلِ مِنَ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْخُطْبَةُ لِسَّمَائِ الْخُطْبَةِ کہہ رہے کہ ضروری ہے کہ کم سے کم ایک آدمی حاضر ہو یعنی جو جمعہ پڑھ رہے ہیں ان میں سے کم سے کم ایک آدمی حاضر ہونا چاہیے تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمْعَةُ جِن سے جمعہ کا انعقاد کیا جائے لِسَّمَائِ الْخُطْبَةِ خُطْبَةِ سُنْنَا کیلئے کم سے کم یعنی اب پورا محلہ جب گھر پر ہی بیٹھے گا تو وہاں تقریر کون سنے گا خُطبہ کون سنے گا کہہ رہے کہ جس سے یہ بھی ضروری ہے جمعہ پڑھنے والوں میں سے کم سے کم ایک آدمی وہاں ہونا چاہیے جس وقت یعنی تقریر چر رہی ہے خُطبہ چر رہا ہو یعنی جس سے جمعہ کا انعقاد کیا جائے اس کے بعد ہے اِذْنِ عَامُ اِذْنِ عَامُ ہونا چاہیے کیا ہے جو مراد ہے اِذْنِ عَامُ سے کیا ہے اَنْ يَكُونَ الْمَكَانُ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجُمْعَةُ مُبَاحًا لِكُلِّ مَنْ اَرَادَ دُخُولَ فِيهِ فَلَا تَصِحُ الْجُمْعَةُ فِي دَارٍ اُغْلِقَ بَابُهَ عَلَ النَّاسِ کہہ رہے کہ اب جو اِذْنِ عَامُ ہونا چاہیے ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے جمعہ میں داخل یعنی شامل ہونے کی اب اس سے مراد کہا کہہ رہے کہ وَالْمُرَادُ بِالْإِذْنِ الْعَامِ اَنْ يَكُونَ الْمَكَانُ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجُمْعَةُ مُبَاحًا کہہ رہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے مکان میں یعنی ایسی جگہ پر جمعہ قائم کیا جا رہا ہو جہاں پر ہر ایک داخل ہو سکے یعنی ہر ایک کے لئے جائز ہو لِكُلِّ مَنْ عَرَادَ الدَّخُولَ فِي ہر ایک وہاں پر داخل ہو سکتا ہو فَلَا تَصِحُ الْجُمْعَةُ فِي دَارٍ اُغْلِقَ بَابُهَ عَلَ النَّاسِ تو کہہ رہے کہ جمعہ درست نہیں ہے ایسے جگہ پر یعنی ایسے مکان پر جس کا دروازہ یعنی لوگوں کے لئے بند کر دیا گیا اُغْلِقَ بَابُهَ عَلَ النَّاسِ یعنی دروازہ بند کر دیا گیا ہو لوگوں کے لئے تو وہاں پر جگہ یعنی اُس جگہ میں جو ہے جمعہ درست نہیں ہے اَن تُقَامَ بِجَمْعَةٍ فَلَا تَصِحُ سَلَاةُ الْجُمْعَةِ اِذَا صَلَّوْهَا مُنْفَرِدِنَ کہہ رہے کہ جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے جمعہ کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے فَلَا تَصِحُ سَلَاةُ الْجُمْعَةِ اِذَا صَلَّوْهَا مُنْفَرِدِنَ تو درست نہیں ہے جمعہ کی نماز جب اس کو انفرادی طور پر پڑھا جائے وَتَنَاقِدُ الْجَمْعَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ بِسَلَا سَتِحِ رِجَالٍ سِوَ الْإِمَامِ کہہ رہے کہ جمعہ کی نماز کی جماعت جو ہے مناقض ہوتی ہے تین آدمیوں سے امام کے بغیر یعنی امام کے بغیر تین آدمی ہونے چاہیے تو جمعہ درست ہے کم سے کم تین آدمی ہونے چاہیے امام کے بغیر ادھا عمل مسافر و اول مریض فی صلات الجمعہ تیس صلات تو کہہ رہے کہ جب مسافر ہو یا مریض ہو جب وہ امامت کر لے گا جمعہ کی نماز میں تو نماز جو ہے درست ہے تو یہ ہو گئے ہمارے کچھ مسائل آگئے تھے شروط کے مطلق جمعہ کی شرائط کے مطلق تو چلے ہو گئے مراج کا سبق انشاءاللہ آگئے پھر ہم اور ایک سبق حال کر لیتے